اللہ ہی و برکاتہ یا علی مشکوشہ کہہ دیا تو شرک ہو گیا مجھے حیرت ہوتی ہے آپ مجھے بتائیے ایسا کہنا شرک نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے شرک کہتے کسے وہ آپ دیکھ لیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک تھہرانا یہ شرک ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف ہے ہی نہیں کہ تم میرے بات شرک کرو گے سرکار علیہ السلام فرما رہے مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بات تم شرک کرو گے یہ بات حضور علیہ السلام جب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی کہ حضور کی امت شرک نہیں کر سکتی جو امت مرہومہ ہے جو حضور پر ایمان لائے ہیں وہ شرک نہیں کر سکتی تو پتا چلا اگر کسی سنی صحیح العقیدہ کو مزار پر چومتا ہوا دیکھ کر اگر کوئی مشرک کہے یا شرک کہے تو وہ شرک اسی پر لوڑ جائے گا اس لئے کہ جاہل کا فتوہ اسے لے ڈوبتا ہے بغیر علم کے فتوہ دینا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا اب بتائیے حضور کو ہم کیا کہتے ہیں دوسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بتائیے یعنی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا جب حضور کو ہم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کلمے میں گواہی دے رہے ہیں تو جو لوگ ہمیں مشرک کہتے وہ خود مشرک ہوئے تو پتا چلا اور یہی بریلی کا عقیدہ بھی ہے امام اہل سنت نے بھی یہی عقیدہ دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یہاں بھی آلہ حضرت پر جو تحمت لگاتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو سمال لیں جب چھوٹے ہم ہو کر کے ہم اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں امام اہل سنت تو بہت بڑی ذات ہے جب ان کی ذات کا یہ عالم ہے تو ذرا سوچو ان سے بڑوں کی ذات کا عالم کیا ہوگا غریب نواز اور غوث آزم ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا پتا چلا یہ ہم پر تحمت ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی پر الزام ہے جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہی لوگ اس طریقے کہ اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ الحمدللہ بلیہ الحمدللہ ہم اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے وہی خدا ہے اور اللہ کا ایک محبوب ہے وہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب ملے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ نے اب حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اور اپنے ماباب کے ساتھ بھلائی کرو چونکہ میرا عنوان یہ ہے نہیں لیکن آئے ترجمہ ہے سنتے جائیے اللہ نے اپنے بعد ضرور زمین پر حقوق میں سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا پتہ اللہ سب سے زیادہ اول نمبر پر جن کا حق میں ادا کرنا ہے وہ کون ہے سب مل کے بولو یہ آپ یہاں سے لے کے جائیں اس کے بعد اور رشتہ داروں یعنی اس کے بعد چچا ہیں تایا ہیں پھوپی ہیں خالہ ہیں یہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اس کے بعد یتیموں رشتہ داروں کے فوراً بعد کس کا تذکر آیا جو یتیم ہے یتیم کسے کہتے ہیں جن کا والد جس بچے کا والد بچ پر بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا بالغ ہونے سے پہلے جس بچے کے والد انتقال کر جائیں اس کو یتیم کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں بالغ ہونے کے بعد انتقال ہوا تو وہ یتیم نہیں کہلائے گا کیونکہ اس کے سر پر سایا تھا اب جب وہ ہوش و حواس آئے تب ان کے والد کا انتقال ہوا تو اس بچے کو ہم یتیم کہتے ہیں اسطلاح شرعیہ کے اندر جن کے والد بچپن میں ہی بچہ چھوٹا سطح ان کا انتقال ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں یتیم کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کے بعد یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور محتاجوں دیکھیں ہم معاشرے کے اندر کون محتاج ہیں کون ضرورت مند ہیں ان محتاجوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہے تو آپ نوٹ بھی کر لیں اس کو یا آپ کے کام آئیں گے قرآن کے آیت کا ترجمہ ہے بیچ میں تھوڑی سی میں اپنی وضاعت کر رہا ہوں اس کے بعد پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے ہمسائے سے مراد پڑوسی جو تمہارے قریب کے پڑوسی ہیں اور جو تمہارے دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو آج میرا ٹاپک یہ ہے آگے کی آیت کا ترجمہ کر دوں اس کے بعد انشاءاللہ آگے جاتے ہیں اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندی غلام سے کروٹ کے ساتھی جو آپ کے دوست ہیں وہ ہیں اور راہ گیر ایسے مسافر ہیں مسافر ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور اپنی باندی غلام چونکہ یہ دور باندی اور غلاموں کا ہے نہیں اس زمانے میں جو باندی غلام ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اب اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمائے یہاں پر حسن سلوک کی بات ختم ہوگی اب جو حسن سلوک نہیں کرتا اکڑتا ہے اتراتا ہے اب ان کے بارے میں یہ آج لوگ کہتے ہیں بیران ہم کو یہ کہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہئے انشاءاللہ آگے ہم لیکن گے پھر آگے فرمائے گا اگر بیمار ہو تو ان کی تباہ پرسی کرو یعنی ان کی آیادت کرو ان کو بیماری کے حالت میں اگر کوئی ضرورت ہو تو ان کو دلاسہ دو سمجھاؤ اور ان کو دلاسہ دینے کا بھی بڑا جانے جب بیمار کو جب آدمی دلاسہ دیتا ہے نہیں جانتے کہ ہاں یہاں تک کہ فرمائے گا آگے فرماتے ہیں اگر مر جائے تو ان کی جنازہ بھی پڑھو اور دفنانے تک ساتھ رہو مر جائے تو جنازہ بھی پڑھو اور دفن کرنے تک ساتھ رہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ تفسیرِ رومل بیان کے اندر چند پڑوسی کے حقوق بیان کے لئے آگے فرمائے گا پڑوسی کی تین قسمیں کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں نمبر ایک ایک ہے پڑوسی کافی غیر مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں پڑوسی ایک ہے مسلمان دوسری نمبر کا پڑوسی تیس راست راست مسلمان بھی ہیں رشتے دار بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں کتنے ہوگئے تین دی اب جو رشتے دار ہیں اگر وہ پڑوس پہ رہتا ہے تو ایک رشتہ ہونے کا حق بتا کر دوسرا پڑوسی ہونے کا اور مسلمان ہونے کا تینوں حق بتا کر تین تین حق اس پر ہوگئے اور ایک ہے رشتے دار نہیں ہے لیکن مسلمان میں پڑوسی ہیں لیکن تیسرا وہ شخص غیر مسلم ہے مسلمان نہیں فرمایا گیا کہ اس کا بھی حق ادا کرو وہ دمہارہ پڑوسی ہے لوگ سوچنے کے غیر مسلم ہے اس کا حق ادا کریں آئیے اس پر میں ایک آپ کو روایت سناو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام علیہ ملدوان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیسی تعریف ادا کروائی تھی کتنے طریقے سے بتایا کل قیامت کے ویداد میں آقا اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے حوالے سے ذکب فرمایا ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ اکرام علیہ اللہ علیہ علیہ نے ارز کیا گیا سرکار ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو جس کے پاس ذر نہ ہو دولت نہ ہو اس کے پاس پونجی نہ ہو ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ 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 نے میری امت میں مفلس وہ شخص ہے کہ تیابت کے دن نماز لے کے آئے روزہ لے آئے حج و زکاة لے آئے تذبیع تحلیر جیسے نیک عمل لے کے آئے لیکن ساتھ میں یوں آئے کہ وہ پڑوسی کو گالی بھی دیا ہوگا یہاں تک کہ اس پر زنا کی تحبت لگایا ہوگا یہاں تک کہ اس کا مال کھایا ہوگا اس کا خون گرایا ہوگا تو اب کیا ہوگا فرمایا جائے گا کہ اب اس پڑوسی قیامت کے دن سب سے پہلے مقدمہ جس کا پیش ہوگا وہ دو پڑوسی وں کا ہوت گا سب سے پہلے مقدمہ جہاں نماز کا تذکرہ بھی آیا ہے وہاں احادیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلے مقدمہ جو پیش کیا جائے گا نماز کے بارے پوچھنا یہ ایک چیز ہے لیکن مقدمہ جو پیش ہوگا اللہ کی بارگا میں وہ کس چیز کا ہوگا حقوق العباد میں سے ہے نماز حق اللہ ہے وہ اللہ کی بارگا میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی لیکن پڑوسی کے حقوق جو ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے اللہ کے بندوں کے حقوق میں سے ہے جو بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلی چیز جو اللہ کی بارگا میں پیس ہوگی وہ دو پڑوسی وں کا مقدمہ ہوگا جب وہ بندہ آئے گا نماز بھی لے کے آیا ہے روزہ بھی لے کے آیا ہے حج و زکاة بھی لے کے آیا ہے لیکن ساتھ میں پڑوسی کو تقریب دیا ہوگا اس کا فر گرایا ہوگا یہاں تک زنا کی تحمت لگائے ہوگی اب یہ سارے برے کلام بھی ساتھ ملے کے آیا ہوگا اب اللہ کے حبی صلات و صلات فرماتے ہیں اسے مارا تو اس کی نیکیا اسے دیری جائے جائے اسے مارا بھی ہوگا ستایا ہوگا اب اس کی نیکیا اس کے بدلے میں نیکیا دیری جائے یہاں تک کہ جب نیکیا اس سے بڑا مفلس کو رسکتا مفلس یہ ہے کہ آدمی کمائے اور پورا کوئی چھین کر لے جائے مفلس ہی تو ہے کیوں مفلس ہی آئی بڑوسیوں کے ساتھ بل صلوک ہی کرنے جو ہے اب یہاں پر ایک بات بتائیں دیں کہ ہر نیک عمل کرنے والے کرتے رہنا چاہئے کہ ٹیاب ہمیں کہی عصہ مقدمہ ہمارا نہ ہو جائے اور ہماری نیکیہ کو یہ کرنا چلا جائے اس لئے ہمیں اللہ سے دھرتے رہنا چاہئے اسی خوبیہ تنویر سے دھرتے رہنا چاہئے بتا نہیں اللہ کے رزیق کون اچھا بندہ ہوگا جس کا مزا پڑھا رہے ہو یاد رکھیں کبھی کبھی خاندان میں ایک بھولا 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 رہتا ہے جس کو کمانے کی کا نہیں کمزور ہوتا ہے دماغ سے کمزور ہوتا ہے ایک روایت ہم نے یہ بھی پڑی تھی کہ فرمایا گیا اسی بندے کے عبض اللہ تمہیں روزی بھی دیتا ہے دا بھولا 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 اس کا بھی مزا بڑھائی وہ سکتا اسی کی وجہ سے تمہارا رکھا چاہ چاہ رہا ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے پیارے دیوان ہو یہاں تک کہ آئیے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں حضرت ابو آقا عریم صلی اللہ علیہ اشار تمہاتے ہیں ابن ماجر کی روایت پرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ملتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے پتا چلا اللہ اور آخرت پر کون ایمان ملتا ایک مومن ہی نام مسجد کون بناتے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجد بناتے ہیں تو آج اس حدیث پاک اسی دو چیز کا ذکرہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لئے یہ چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کرے اچھا سلوک کرے اس کے بعد حضرت ماء عیشہ صدیقات کی ارشاد رہواتی ہے کہ آقا عیق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مازال جبریل یوسین فیل جار حتی انہو سی ی ری اور مقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخاری شریف کی روایت جس میں آقا عیق صلی اللہ علیہ وسلم فرما مجھے جبریل علیہ وسلم پڑوسی کے بارے میں تاقید کرتے رہے یہاں تک میں گمار کیا کہ وہ اسے وراثت میں شریف کر دے یعنی ہماری دولت میں ہمارے مقام میں حصے دار بنا دے یہاں لوگ اپنے بھائیوں کا کھا رہے ہیں لوگ اپنے رشتہ داروں کا کھا رہے ہیں سرکار پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کیا جو اسلام پڑوسی کی اتنے حموق بتا رہا ہو جو خون کے رشتہ دار ہو ان کا کتنا حق ہوگا ان کے بارے میں حضور نے کتنی تاقید جب پڑوسی جو ہمارے گھر کے بازوں میں رہتا ہو خون کا رشتہ نہیں ہے تک اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرنے کا حکم ہے تو سوچو اگر خون کے رشتہ دار ہو تو حضور کی تنا حق دی کی بات کرتے ہوں گے ان سے کتنا سوال ہوگا آئیے ایک روایت میں بتا دوں اس سے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ اکرام آقا کریم کی تعلیم پر کتنی سختی سے عمل کر دے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے ایک مرتبہ وہ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس ان کا بلا بکری کی خال چھل رہا تھا جب بکری کی خال چھل رہا تھا جب اس نے بکری کی خال چھل کر پاری ہو گیا تو اب اس نے پڑھوائے گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب اس گوشت کو لوگ سب سے پہلے جو میرا پڑوسی ہے یہودی ہے پہنے اس کو ضرور جب یہ گوشت دینے کی بات ہے حضرت مجاہد نے کہا کہ اے عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی آپ اللہ آپ کی صلاح فرمائے آپ یہودی کو حدیہ دلارے گا کیا بات ہے ایک یہودی کو حدیہ دلارے گا تو اب انہوں نے فرمایا بلا شماع میں نبی قریب کو پڑوسی کے بارے میں اتنی تعقیل فرماتے میں سنایا کہ ہم ڈر گئے کہ کہ ہمارے جائدادوں میں انہیں وارث نہ بنا دیا جائے تو ذرا سوچو تو صحیح جب پڑوسی کا اتنا حق ہے تو آپ بتائیے رشت داروں کا کتنا حق ہوگا حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی علمہ کا بیان میں نے رسول صلی اللہ علیہ سلام کو فرماتے میں سنا مومن وہ نہیں جو اپنا پیڑ گھر کے سوئے اور اس کا پیڑ ہرے لوگوں پر پریشتے لانت پھجتے پوری رات پریشتے لانت کرتے کہ دوش پر لانت ہو کہ تیرا پڑوسی بھوکا سوڑ اور تو پیڑ بھر کے کھا کے سوڑ آئے لوگ آج کھانے دنے میں ایکسپرٹ ہیں میں سمجھتا جتنا رسرچ کھانے کیلئے بتائیو مسلمانوں کا رسل سوڑ کھانے پینے میں ہو رہا ہے کاج کے دوسری چیزوں میں عبادت میں پڑھائی میں اور چیزوں میں لگاتے کتنا دماغ اللہ نے مسلمان کو دیا ہے کہ اگر اس دماغ کا صحیح استعمال ہوتا تو آل مسلمان جانے کہاں پہنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے دیوار حضرت عبو زر بھاری رضی تعالی سے روای تھے کہ رسول تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عبو زر جب تم شوربہ پتاؤ تو بانی زیادہ ملا دیا کرو تاکہ پڑوس کے گھر میں بھی تم جو شوربے کی پیالیا پوچھا دیا پتا چلا ہو سکتا ہے تم گوشت پکا رہے تمہارے گوشت کی نفیس خشبو بغل کے گھر میں جائے اور ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہو ان کے بچے زد کر بڑھے کہ مجھے گوشت چاہیے ہم بھی کھانا چاہتے اب باب اچھی خشبو آرہی ہمارے سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا جو حضور بچوں کی آہ برداش نہ کریں جو حضور پڑوسی کے ساتھ اتنا خیال کریں کہ تم جو اپنے شوربوں کی خشبو بھی وہاں پر لے جانے سے بچاؤ اگر لے جانا ہے خشبو وہاں تک جا رہی ہو تو پانی زیادہ ڈال کر وہی شورب آپ پڑوسی کے دے دو تا کہ اس کے بچے کھا کر تمہیں دوائیں دوائیں یہ خیال بتائیے کاش کے اگر ایسا ہوتا ایک پڑوسی دوسرے کا خیال کرتا اب فرمایا گیا پڑوسی کسے کہتے پڑوسی کہاں تک ہے تو اب یہاں پر ایک نوایت پر پڑوسی سیدھے ہاتھ طرف چالیس گھر کتنے چالیس گھر تک آپ کے پڑوسی سامنے کی جانی چالیس گھر وہ آپ کے پڑوسی اور پیچھے کی جانی چالیس گھر یہ آپ کے پڑوسی ٹھیک ہے اب بتاؤ یہ چالیس چالیس گھر گھر یہ پڑوسی ہے لوگ بولتے ہیں تو ہم نے بڑوں سے بچپن میں سن لیتے چالیس گھر تک شیطان پتنے میں ڈالی گھر اور یہ حدیث پاک بھی ہے چالیس گھر اس سے محفوظ ہو جاتے ہے چوری سے محفوظ ہو جاتے ہے اسی لئے ایک پڑوسی یہ بھی ایک حق ہے کہ ہم ایک پڑوسی پڑھ محفوظ ہو جاتا پوری دنیا اسلاح بہت کرنے پر مجھ ہو جاتا ہم نے ساری چھوڑ دیا آج پانی کے جو ہے لوٹے بے کر کے پانی کے بڑے بڑے پانی بھانے کے جتنے بھی کیان سوٹے ہو لے کر کے چھگڑے کرتے ہم لے اور تین چھگڑا کرتی ہے ساتھ مردوں کو دیار دیا کہ آپ بھی تھوڑا آگر لڑے ہم سے لڑا نہیں جا رہے ہم بچوں کو یہ سکھائیں بچے محلوں میں کھیرتے ہیں دوسروں کی گاڑیوں کو لکیر نال کھینش پتھر مار پہ پریشان کر یہ بچوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بچے کھینے اس سے کوئی اعتراض نہیں لیکن بچوں کو یہ بات بھی آپ سکھائیں کہ پڑوسی کو پریشان نہ کریں یہ اس کے بعد لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے جوار آئیے ایک اور روایہ سن لیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی علیہ وسلم فرما کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دوست خدا کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہیں ہر معاملے میں دوستی ہو آپ کا دوست اگر نماز بھول جائے تو اسے یاد بلائے نمازی بنائے سچا دوست رہی ہے جب خدا بھولے خدا کو بھول جائے تو خدا کی یاد بلائے یہ سچا دوست کی پہچام ہے یہ نہیں کہ پیچھے جا کر آرے وہ نماز نہیں کرتا وہ جو فلا یہ نہیں کرتا اس کی برائی کالی کے بجائے اپنے دوست اور سوان نے کی کوشش کرے یہ ہے سچی دوست یہ سنی دعوت اسلامی بہا سنی سنی دعوت اسلامی سر نماز ہی نہیں بنا رہی ہے جو رکھوپی پہنے تھے وہ کام آم پہنا رہی ہیں جب ڈاڑیا رہی تھی ان کے حضور علیہ سلام کی طرف ہی نہیں جانے کے لئے الحمدللہ اور بہترین پڑوسی خدا کے مزدی وہ ہیں جو پڑوسیوں کے حق میں بہترین ہیں اب یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ حضور علیہ سلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے پہچا دیں کہ ہم بہتر ہیں تو سرکار علیہ سلام نے اس دلیل عطا فرمائے دلیل کیا دیں کہ میں اچھا ہوں یہ کیسے ہمیں پہچا رو کہ میں اچھا ہوں تو سرکار علیہ سلام فرمائے تمہارا بڑوسی اگر تمہیں اچھا کرے تو تم اچھے ہو اور تمہارا پڑوسی تمہیں برا کہتا ہے تو تم برے اب پتہ چلا کہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوسی ہمارے تعلق سے کیا خیال رکھتے ہیں اچھا خیال رکھتے ہیں یا برا خیال رکھتے ہیں اگر ہم یہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے تعلق سے برا کے وہ بنے دار ہو تو اللہ کے نزلی بھی اچھا ہو جائے اسی لئے اپنے مردوں کی برائی من کرو ان کے اچھائیاں بائیں دیکھو سرکار کا کرم دیکھو یہاں پر بھی کہ اپنے مردوں کی برائی من کرو مردوں کی جو برائی کرنے سے بنا کر رہے ہیں تو زندوں کے حوالے سے تو ہمیں اس تعلق سے ہمیں غور کرنا چاہیے اس کے بعد آئیے حضرت حسن رضی اللہ نے اسے پوچھا گیا پڑوسی کون ہے تو انہوں نے فرمایا یہ تو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کر دی چاریز چاریز چاروں طرف جو ہے یہ پڑوسی یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت ہے اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کی پیار امام آئیشہ صدیقہ طیبات آہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوال کیا یا رسول اللہ دیکھئے صحابہ کا ذوق علم دیکھیں صحابیات کا علم صلی اللہ سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں میں توفہ کس کو توفہ کس کو سرکار نے تمہارے دروازے سے جس کا دروازہ قریب ہے اس کو پہلے توفہ اس کے بعد اور ہے اور یہاں پر ایک رواد یہ بھی بتائی گئی کہ اگر تمہارے پڑوسیوں میں سب سے زیادہ حاجت جو ہو تم ان کی حاجتوں کو پورا کرو ایسا نہ ہو کہ دور کا پڑوسی جسے ضرورت نہیں ہم لے دے کے بھیج رہے ہیں اور قریب کا پڑوسی جسے ضرورت ہے تو اس کا بھی خیال دیانا چاہئے پہلہ میرے پیارے آقا صلی اللہ دیوانو حضرت اقبہ بن آمی ربی اللہ تار آمی سے روایہ بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ نے پڑھ دیانا میں سب سے پہلے جھگڑا پیش کرنے والے دو پڑوسی ہی ہوں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ 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 پیارے دیوانو اب یہاں پر ایک ایسی روایات پر پڑھ ہو یہ بخاری شریف کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ نے ٹین مرتبہ قسم کئی مرتبہ اب فرماتے ہیں سنو حضرت ابو غریرہ ری آقا کریم صلی اللہ علیہ نے خرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں صحابہ اکرام ری اللہ مجموعین نے رسول کون مومن نہیں کیونکہ جب جب صلی اللہ تین مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں تو صحابہ کو در ہو کہ کون مومن نہیں تو فرمایا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو یعنی پڑوسی کو ایسی تکلیف تو آپ بتائیے لئی صلی اللہ حضرت حضور حمیر حسنی دعوت السلامی کی ایک کتاب ہے جو آئی ہے تو لئی صلی اللہ یعنی وہ ہم میں سے نہیں جی تو یہ حدیث شریفی حضرت نے اس پہ داخل فرمائی ہے اور گیلنٹر جو آیا حسنی دعوت السلامی کا 2019 کا اس میں آپ دیکھ سکتے چھ پیجس ہیں چھ پیجس پہ بارہ مہین ہے اور چھ پیجس پہ لئی سم اتنا وہ شخص مومن نہیں ہے تو جا کر کہ چھ پیج میں کب سے کب یہ حدیث شریف آپ اس کو پڑھے رہے اور چھ حدیث کو پورا سال اگر عمل پیلانے کی کوشش کرے امید کرتا ہوں کہ بہت سار چیزیں ہم سرکار کی حدیث پر عمل کر کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کریں انشاءاللہ حضرت انس بن مالک وضی اللہ تعالی عنہ سے پر بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا جس نے اپنے پڑوسی کو اور جس نے اپنے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے رب سے لڑائی کی اور یہ کوئی اترغیب و ترغیب کی روایت ہے سرطان صلی اللہ علیہ پتا چلا کہ چھگڑا کرنا پڑوسی کے ساتھ یہ حضور کو پسند نہیں پڑوسی کو تکلیف دینا حضور کو پسند نہیں ہے حضرت عبو عقر صلی اللہ علیہ تعالی منطبہ آقا عقریب صلی اللہ علیہ ساتھ چل رہے تھے ایک شخص آیا کچھ مطالبہ تھا حضرت عبو عقر صلی اللہ علیہ تعالی سے جھگڑڑ رہا تھے جب وہ حضرت عبو عقر صدی نے اس کے جواب فدرت انسان کی اعتبار سے آپ نے بول دیا اب جب جمعہ کہا تو آقا عقریب صلی اللہ علیہ چلے جے حضرت عبو عقر صدی علیہ تعالی واپس سے بھائے تو آقا عقریب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ جب وہ جب جب تمہاری طرف تمہاری جانب سے اللہ کی فریشتے تمہاری جانب سے جواب دے رہے تم خاموش کھڑے لیکن جواب دے رہے پریشتے دے رہے لیکن جب تم نے زبان کھو دی تو پریشتے چلے گئے تو میں وہ چلا گیا بتا چلا کبھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے لیکن جھگڑے میں اگر ہم خاموش امتیار کرنے تو اللہ کی پریشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ ہماری مدد فرماتا ہے تو یہ چیز ہے ہم اپنے پڑوسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہے میرے پیارے آپ صلی اللہ دیوان اب یہاں پر خیامت کی نشانی اندو جمہ سے بیان چل رہا ہے تو اس میں سے ایک نشانی خیامت کی آقا کریم صلی اللہ تعالی بیان فرمار حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی موسی اس کے راوی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب آدمی اپنے پڑوسی کو اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو قتل نہ کریں آج بھائیوں کا بھی قدل ہو رہا ہے باپ کا قدل ہوتے ہوئی بھی ہم نے پیپر میں سنا اور بڑا بینگلور ہی میں سنا اور ہم نے پڑھا بھی بڑی قریب بڑے قریب سے سنا اور اس کے ساتھ بھائیوں کا بھی قدل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیروں چیزیں ہو رہے کی نہیں ہو رہے ہیں اس کا مستد کے پڑھوز جو آپ کے گھر کا پڑھوز بھی تھا وہاں سے رونے کی آواز آئی جب رونے کی آواز آئی تو حضرت بائی مستامی رحمہ مکار کی طرف چلے گئے جہاں سے رونے کی آواز آئی تھی جب آپ وہاں گئے آپ نے دستک دی اندر سے آواز آئی تھی کہ کون کہا میں آپ کا پڑوسی بائی مستامی ہوں کہا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے میں ایک حیاء آواز خاتور ہوں میں آپ کے سامنے نہیں آس سکتی چونکہ مسلمان نہیں تھی پھر بھی اس زمانے میں حیاء یہ ضروری تھا حیاء کا زیور عورتوں کے پاس تھا بتا چلا اس زمانے کی عورتیں میں حیاء کرتی تھی لیکن آج مسلمان کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کل کے وہ غیر مسلم اسلام معاشرے میں رہنے کے باوجود وہ حیاء بارے اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن آج اسلام کو ماننے والے آج حیاء کرتے میں نظر نہیں جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے جیسا مقام فرشتوں میں جبریل علی صلی اللہ کا ہے حضرت باعث مستویر رحمت اللہ تعالی نے جا کر تستی اندر سے خاتون نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے یہ بتا دو کہ تمہارا بچہ رون ٹو رہا ہے اس کے آواز ہمارے کانوں تک آ رہی ہے کہ میرا شوہر سفر پر گئے گئی مہنے ہو چکے ہیں کہ عرصے دراز سے وہ آیا نہیں ہے اور گھر میں کچھ کھانے کو نہیں پاکا ہے گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہے اور میں ابھی ابھی بچے کی ولادت بھی بہت دیر سے جب سے پیدا ہوا ہے یہ رہا ہے اندھیری کی وجہ سے حضرت بیاس بہت خوش ہوئے کہ مجھے خدمت کا موقع مل گیا آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کا خیال گرانا ہے کھانا پہنچانا ہے گھر کی عورتوں کو بھی سمجھا دیا کہ تمہیں اس طریقے سے کھانا کھانا جانا ہے تو وہاں سے روزانہ کھانا جانتا روزانہ اس کے ایک دن نہیں بلکہ جب تک اس کا شوہر نہیں آیا تک تک کھانا دیر جو بزرور کی چیز تھے حضرت باید مستابی اس کے گھر بھیج دے رہے قادیموں کے ذریعے سے یہاں تک وہ اب آ یہ ہوا کہ اس کا شوہر یہ سوچتا ہوا رہا تھا کہ میرا گھر پاکے سے ہے میرے گھر میں میری بیوی کو میں چھوڑ آیا ہوں لیکن پاکے سے گزررا کھانا کی تکلیف ہوگی جب گھر میں قدم رکھا دیکھا شاش بشاش ہے بھی ہیں ان کو جب پتا چلا کہ ہم تکلیف میں ہیں تو ہر دن وہ ہمارے گھر کا نفقہ پہنچا دیتے ہیں ہر دیر ہمارے خدمت کرتے ہیں وہ شخص آیا آگر کے کہا حضرت آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمارے گھر کی خدمت کی ہے کہا شکریہ مت ادا کر میں اگر یہ نہ کرتا تو میں گنہگار ہو جاتا کی کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ وآلہ نے پڑوسی کا حق عدا کرنے کے لئے کہا کہا حضرت میں مسلمان نہیں مسلمان نہیں تو کیا ہوا جو میرا پڑوسی تو ہے ہمارے نبی نے تمہارے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کو سکھایا ہے وہ قدموں میں گرا کہا حضرت اسی نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دی جی آپ مجھے بتائیے پڑوسی کی خدمت کی وجہ سے ایمان نصیب ہو گیا اگر ہم بھی پڑوسی وں کے ساتھ ایسا اس نے سلوک کریں گے میں سمجھ ہوں آج جو ہمارے سے لوگ بزر تیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم پڑوسی کا حق ادا کریں میں سمجھتا ہوں جو بدعبیدی کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی اہم سنت کی طرف پاپس جائے انشاءاللہ اللہ سے دوا ہے اللہ رب سب سے پہرے جو کچھ کہا گیا مجھے عمل کرنے کی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دورانی مجھتگو کچھ لقصی شرح عطا ہوئے رب قدیر اپنے پیار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قدیم مات فرمائے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ بلاغ موید ایک اداعش نیچے آج دارش دارش